اخبارات ٹی وی چینلز اور سرکاری ذراعہ بلاک پر کرونا سے ڈڑھنا نہیں لڑنا ہے کہ الفاظ چیلنج کر دیے گئے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت میں سلمان ہدریس کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر لی گئی ہے درخواست میں وزارت اطلاعات و نشریات فیمرہ سمیدیگر کو فریق بنایا گیا ہے اخبارات ٹی وی چینلز میں غیر اخلاقی اور غیر اصلاحی اخبار ہو رہا ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ایسی وبا پر کابو نہیں پا سکتی کرونا وائرس سے لڑنے جیسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہیں جبکہ آئین کے تحت اسلامی اقدار کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے درخواست گزار نے کہا کہ پاکستان میں کرونا سے لڑنے کے لیے اسلامی اقدار کی جائے یہ استداد کی گئی ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ایسی وبا پر کابو نہیں پا سکتی کرونا وائرس سے لڑنے جیسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہیں جبکہ آئین کے تحت اسلامی اقدار کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے درخواست گزار نے کہا کہ پاکستان میں کرونا سے لڑنے کے لیے اسلامی اقدار کی جائے یہ استداد کی گئی ہے جبکہ متعلقہ حکام کو اسلامی اقدار اپنانے کے لیے حکامات دیے جائیں یہ بھی استداد کی گئی ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ایسی وبا پر کابو نہیں پا سکتی کرونا وائرس سے لڑنے جیسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہیں جبکہ آئین کے تحت اسلامی اقدار کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے درخواست گزار نے کہا کہ پاکستان میں کرنے سے لڑنے سے لڑنے جیسے الفاظ کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے یہ استداد کی گئی ہے جبکہ متعلقہ حکام کو اسلامی اقدار اپنانے کے لیے حکامات دیے جائیں یہ بھی استداد کی گئی ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ایسی وبا پر کابو نہیں پا سکتی کرونا وائرس سے لڑنے جیسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے جبکہ آئین کے تحت اسلامی اقدار کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے درخواست گزار نے کہا کہ پاکستان میں کرنے سے لڑنے سے لڑنے جیسے الفاظ کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے یہ استداد کی گئی ہے جبکہ متعلقہ حکام کو اسلامی اقدار اپنانے کے لیے حکامات دیے جائیں یہ بھی استداد کی گئی ہے یہ بھی استداد کی گئی ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ایسی وبا پر کابو نہیں پا سکتی کرونا وائرس سے لڑنے جیسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے جبکہ آئین کے تحت اسلامی اقدار کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے درخواست گزار نے کہا کہ پاکستان میں کرنے سے لڑنے سے لڑنے جیسے الفاظ کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے یہ استداد کی گئی ہے موسیقی